السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سنی مسلمانوں کو عید کی بہت بہت مبارک باد عمضان کا مبارک مہینہ رخصت ہوا اور آج یہ عید کا دن ہے بظاہر یہ ہے کہ کورونا وائرس پینڈیمک کہ مسلوی خوف کے چلتے ہیں تمام دنیا کے مسلمانوں کو عید کی نماز سے رکا گیا تو اس میں جو لوگ شریک نہ ہو سکے تو اس میں ان کی کوئی پتا نہیں ہے ان کو رکا گیا ہے حکومتوں کی طرف سے اس لیے وہ اس نماز کے لیے وہ حاضر نہ ہو سکے لیکن عید کا دن یہ بڑا مبارک دن ہے اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن ہر سال لوٹ آتے ہیں اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک وطالہ نے اللہ تبارک وطالہ بار بار فضل و کرم کرتا ہے یا اس لیے کہ ان کے آنے سے خوشیاں لوٹ آتی ہیں تو بہرحال تمام توجیحات میں عود کا مانا پائے کہا جاتا ہے لوٹ آنا خوشیاں لوٹ آتی ہیں خوشیاں لوٹ آنے کا مطلب یہ خوشی جو ہے آج دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے الگ الگ طرح کے لاکھوں لوگ بیمار ہیں کہ ایسا ہے تو خوشی نہیں منائیں گے ارے یہ خوشی یہ خوشی تو اللہ تبارک وطالہ کی طرف سے تمہیں دی گئی ہے ہم نے یہ خوشی تمہیں دی گئی ہے تو مومن مسلمان جنہوں نے روزے اس طور پر رکھے کہ پورے مہینوں میں انہوں نے عبادت کری جس طور سے چاہیے تھا اس طور سے انہوں نے روزے رکھے پھر شب قدر پائی تو پورے مہینے میں جتے لوگوں کی بخشیش ہوئی اس آخری میں اور اس آت میں اس کے برابر سب کی بخشیش ہو گئی سب مغفرت پا گئے تو اس کی خوشی یہ خوشی اللہ تبارک وطالہ نے دی ہے تو اس خوشی کو کیوں نہ منائے جائے ایک طویل حدیث میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا لمبی حدیث اس میں فرمایا کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جب عید آتی ہے خصوصی انام و اکرام کی وجہ سے اس کا نام لہرت الجائزہ رکھا جاتا ہے خصوصی انام و اکرام اس میں خاص اللہ تبارک وطالہ کی طرف سے بندوں کو انامات دیے جاتے ہیں تو بندوں کو انامات دیے جاتے ہیں تو اس میں وہ خوشی نہ منائے اللہ انام دے اور بندہ خوشی نہ منائے یہ کیسا بندہ ہو سکتا ہے یہ خوشی اللہ تبارک وطالہ کی طرف سے دیوی ہے عید الفضل کی صبح کے وقت جب شہروں میں جہاں مسلمان ہوتے ہیں ملائکہ بھیجے جاتے ہیں ملائکہ اترتے ہیں اس دن وہ اتر کے زمین پر آتے ہیں اور راستوں اور گلیوں کے میں کھڑو ہو کر ہو جاتے ہیں اور ایسی آوازیں ندا کرتے ہیں جساری بخلوق سب سنتے ہیں انسانوں اور جنوں کے علاوہ اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں سرکار کے غلاموں سرکار کے بندوں سرکار کے عشق میں جینے والوں اے سنیوں اے مسلکی آلات پر قائم لوگوں اے مصطفیٰ کے غلاموں سنو سنو باپ امتیوں اللہ تبارک وطالعہ رب کریم کی طرف سے نماز عید کرنے کے لیے نکل چلو اب آج نکلے تو سب نہیں نکل پائے انہوں نے کہا تو لیکن وہ سرشتے دیکھ رہے ہیں کہ ظالموں نے روک دیا تو ان میں اس کی کوئی خطہ نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں وہ تمہیں آج عزر جزیل عطا فرمائے گا اور عظیم گناہ سے بخص دے گا گناہوں سے بخص دے گا اور بندے جب نماز کے لیے عیدگاہ کو نکلتے ہیں اللہ جلال ملائکہ سے فرماتا ہے اے مرے فرشتو بتاؤ کہ مزدور کی جزا کیا ہے جب اس نے اپنا کام نپٹا دیا کام پورا کر لیا اب اس کی جزا کیا ہے فرشتی ارز کرتے ہیں ہمارے مابود ہمارے مالک اس کی جزا یہ ہے کہ اسے اس کی مزدوری بھرپور دی جائے اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے میں تمہیں اے فرشتو گواہ کرتا ہوں میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ ان کے مہینے بھر کے دن کے روزوں اور رات کی نمازوں کا ثواب میں نے یہ کیا کہ ان کے لیے میری رضا ہے اور میری مغفرت ہے تو جس کی اللہ یہ کہے کہ میری رضا ہے اور میری مغفرت ہے اور بندہ یہ کہے کہ ہم خوشی نہیں ملائیں گے اور پھر اللہ بندوں سے فرماتا ہے اے میرے بندوں مجھ سے سوال کرو میری عزت جلال کی قسم کون رف فرما رہا ہے کہ میرے عزت جلال کی قسم تم آج اپنے دین یا اپنی دنیا کے لیے جو بھی بھلائی مانگو گے وہ عطا کروں گا سبحان اللہ یہ ہے عید کا دن یہ ہے وہ مبارک دن اس میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عید کے دن تین سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھا اور مسلمان مردوں کی روحوں کو اس کا ثواب حدیہ کیا تو ہر مسلمان کی قبر میں ہر مسلمان کی قبر میں ایک ہزار انوار داخل ہوتے ہیں اور جب وہ مرے گا اللہ تعالیٰ اسی قبر میں ایک ہزار انوار داخل فرمائے گا سبحان اللہ اوحات وحیب ابن منبع رضی اللہ تعالیٰ کہنا کہ شیطان ہر عید پر نہ ہزاری کرتا ہے روتا ہے گرگڑاتا ہے خوشی وہ نہیں مناتا اس دن روزہ وہ رکھتا ہے اس دن جو یہ کہے کہ بیمار ہیں لوگ بیمار ہیں دنیا بیمار ہے اس لئے خوشی نہیں منائیں گے اور یہ اللہ کی دی ہوئی خوشی ہے مسلمان ضرور خوش ہوگا کہیں اس کو ظالم روک لے روک دے لیکن وہ اللہ کی دی ہوئی خوشی میں وہ ضرور خوش ہوگا اور اس پر راضی ہوگا اس دن کون کون نہا کرتا ہے کون روتا ہے کون گم بناتا ہے وہ ابلیس ہے ابلیس ابلیس اس دن روتا ہے اور وہ روتا ہے اور گلگڑاتا ہے اور نہاقانی کرتا ہے اور تمام شیطان اس کے ارد گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں اے آقا آپ کیوں غزمناک اور اداس ہیں وہ کہتا اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے لہٰذا انہیں لذتوں اور خوشیت نفسانیوں مشبور کرو حیات وحیبر بن عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کی دن جنت کو پیدا فرمایا اور درخت طوبہ عید الفطر کی دن بویا جبریل کا وحی کے لیے عید الفطر کی دن انتخاب کیا اور فیرون کے جادوگروں کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے عید الفطر قبول فرمائی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی رات طلب سواب کے لیے قیام کیا اس دن اس کا دل نہیں میرے گا جس دن تمام دل مر جائیں گے یعنی جس دن سارے دل اداس ہوں گے اس دن اس کا دل خوش ہوگا وہ دل نہیں مرے گا انشاءاللہ ایک ہی قیاد کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ عید عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانی خمیس پہنے دیکھا درو پڑے بیٹے نے کہا ابباجان آپ کس لیے روتے ہیں آپ نے فرمایا ہے بیٹے مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اب اس پھٹے پرانے خمیس میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا بیٹے نے جواب دیا دل تو اس کا ٹوٹے جو رضاِ الہی کو نہ پا سکا یا اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضا مندی کی دفعل اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا یہ سنکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو گھلے لگایا اس کے لیے دعا کی یہاں پہ یہ وہ تو بہت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لیکن یہاں پہ ایک درس بھی ہے اور یہ تاعات میں سے ایک یہ ایسی تاعات ہیں کہ جو آسمانوں میں نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر وہ تاعات نہیں ہیں کیا یہ فرشتے اترتے ہیں اور وہ آکے دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جن کو غنی کیا اللہ رسول نے جن کو غنی کیا کیا دولت سے نوازا وہ لوگ فقراء کو اپنے گھروں سے کھانے لے کے جاتے ہیں کپڑے لے کے جاتے ہیں میں اس میں جوڑا کپڑا کھانے لے کے جاتے ہیں اور وہ کھلاتے ہیں اور وہ وہ فقراء اس کھانے سے کھاتے ہیں اور اللہ ہی عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس عید اس عید میں جو خوشیاں اس کی بشارت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور علماء اکرام نے فرمائی ان سب سے ہم کو مالا مال فرمائے اور شیطان کو ناکش آج ناکش ہے پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کے سبقے میں ایسا کر دے کہ ابلیس ہم لوگوں سے مایوس ہو جائے بزرگوں کے سبقے وہ مایوس ہو جائے اور اس کے قیچ سے ہم لوگ محفوظ رہیں اور اس عید کے دفعیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی مسلمانوں کی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرمائے اور جو بیمار ہیں ان کو شفایاب فرمائے اور جن کی جو بھی پریشانی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرمائے جائز مراد پوری فرمائے و صلی اللہ تعالیٰ علا خرق لدی نوری ایشی والی و صادی اجمعین اللہم صلیہ علیہ سیدنا محمد تنجینا بھی ہا من جمیلہ والی والا آفات و تقدیلنا بھیا جمیل حجات و تطہرنا بھیا من جمعی سیاد و ترفعونا بھیا اندک عالی درجات و تبلغونا بھیا اقصال غیات من خیرات قلعیات بالحیات بعض الموات اندک موسیقی